جی دیکھیں جیسا کہ ایڈوائجری میں آج سبب بتا دیا گیا ہے کہ اس طوفان نے پچھلے بارہ گھنٹوں کے دوران تقریباً شمال مغرب کی سفر کیا ہے اور اس وقت یہ کراچی سے تقریباً چار سو ساٹھ کلومیٹر جنوب میں واقع ہے چودہ تاریخ کی صبح کے اوقات میں یہ طوفان اپنا روگ ریکرف کرے گا اور شمال مشی کی جانب حرکت شروع کر دے گا اس طوفان کے اثرات جو ہیں وہ آج کچھ حد تک اور کل سے کراچی اور سن کی ساحلی پٹی پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے کراچی میں آج شمال مشرق مشرق کی سمت سے ہوایں چل رہی ہیں جن کی رفتار جو ہے وہ پندرہ سے بیس کلومیٹر اور کبھی کبھی پچیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کے تحت شمال شمال مشرقی ہواوں کی وجہ سے یہ گرم ہواے راجستان سے آ رہی ہیں تو کراچی میں گرمی کا اثر برکرا رہے گا تاہم کل کی نسبت آج گردہ حرارت میں ایک سے ڈیڑھ ڈگری کمی واقعہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ آسمان پر موجود بادل ہے یہ طوفان جو ہے پندرہ تاریخ کی دوپہر یا شام میں کیٹی بندر کے مشرق اور انڈین گجرات کے ایریے کچھ میں ٹکرائے گا یا لینڈ فال کرے گا لینڈ فال کے ٹائم پر اس کی انٹینسٹی ویری سیوئر سائیگلونک سٹروم ہی ہوگی جس میں تقریباً سو سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چلیں گی اگر اس کے امپیکٹ کے حساب سے کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں آج بھی ہواے رہیں گی چند ایک مقامات پر ہلکی بارش گرہ چمک کے ساتھ ہیٹنگ کی وجہ سے ہو سکتی ہے تاہم کل سے سولہ کی شام یا سترہ تاریخ تک کراچی میں وقفے وقفے سے گرہ چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوایں چل سکتی ہیں جن کی رفتار چالی سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہو سکتی ہے